بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر کے نوافل کا طریقہ اور دعا سامین اکرام پندرہ شعبان الرمعزن کو چھے رکعت نماز نفل اس طریقہ سے عدا کریں اور دعا مانگیں انشاءاللہ الرحمن جو برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو آئیے ان نوافل کے طریقے کو جانتے ہیں مغرب کے بعد چھے نوافل بلکل آسان طریقہ معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ اسلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد چھے رکعت نفل دو دو رکعت کر کے عدا کیے جائیں پہلے دو رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ عزوجل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عدا فرما دوسری دو رکعتوں میں یہ نیت کیجئے یا اللہ عزوجل ان دو رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما تیسری دو رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ عزوجل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سیوا کسی کا محتاج نہ کر ان چھے رکعتوں میں سورت الفاتح کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورت الفاتح کے بعد تین تین بار سورت الاخلاص پڑھ لیجئے ہر دو رکعت کے بعد اکیس بار کل ہو اللہ ہو احد پوری سورت یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھئے بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھئے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھ جائے تو جو لوگ سننے کے لئے حاضر ہیں ان پر فرض عائن ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنے انشاءاللہ حضر و جل رات شروع ہوتے ہی سواب کا امبار لگ جائے گا ہر بار یاسین شریف کے بعد دعا نصف الشعبان المعظم بھی پڑھئے تو آئیے اردو میں یہ دعا بھی سیکھ لیجئے تو آئیے دعا کو اردو میں سیکھتے ہیں دعا کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ حضر و جل اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا اے بڑی شان و شوقت والے اے فضل و انعام والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پریشان حالوں کا مدد کر پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے اے اللہ حضر و جل اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح معفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت محروم ددکارہ ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے تو اے اللہ حضر و جل اپنے فضل سے میری بدبختی محرومی زلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوشبخت کچھ شادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا سبت فرما دے کہ تُو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب نے تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض درجمان پر فرمایا اور تیرا یہ فرمان حق ہے اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے خدایاز و جل تجلی عظم کے وسین سے جو نصف شوبان المکرن کی رات یعنی شب برات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے یا اللہ آپ توں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے جبکہ تُو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے بے شک تُو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل وآلہ صحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر درود و سلام بھیجے سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ از و جل کے لئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم